آنے کی ضرورت نہیں ہے بلے الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ کب اس الیکشن کا کروانا ہے اور کیا حسن اتفاق ہے کہ یہ فیصلہ آتا ہے اس کے چند گھنٹے کے بعد جب اسی خواہش کا اظہار جو ہے وہ حکومتی اتحاد پارلیمان کے اندر کرتا ہے مطلب وہاں سے خواہش کا اظہار کیا گیا اور جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑا ایک حسن اتفاق ہے ضرور بہت پہلے اس کے پر سوچ بچار کی ہوگی الیکشن کمیشن نے لیکن حسن اتفاق دیکھیں کہ چند گھنٹے کے بعد اس مطالبے کے فیصلہ آ گیا کہ آٹھ اکتوبر کو ہم نے فیصلہ کرانا ہے الیکشن کرانا ہے صوبائی اسیملیوں کا اب جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ فیصلہ نہ آئینی ہے نہ قانونی ہے نہ سپریم کورٹ کی ادایات کے مطابق ہے تو ابھی آہ چیرمن امران خان صاحب نے مشاورتی اجلاس بلایا تھا اور اس مشاورتی اجلاس کے اندر جو فیصلے کیے گئے آہ وہ فیصلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلا فیصلہ تو یہ کیا گیا کہ قانونی طور پر اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ کے اندر ہماری کل انشاءاللہ کل ہی پٹیشن دائر کر دی جائے گی علی زفر صاحب اس پٹیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس پٹیشن کے اندر یہ استداء کی جائے گی کہ یہ جو فیصلہ جو غیر آئینی بھی ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات کے بھی منافی ہے اس کو سیٹسائٹ کیا جائے اس کو ختم کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے الیکشن کے جو پہلے تاریخ کا اعلان کیا جا چکا ہے صدر پاکستان نے اعلان کیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہی تیس اپریل کو پنجاب کا الیکشن کروایا جائے خیبر پختون کہا کہ گورنر نے تو لگتا ہے فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ شاید پاکستان کے پہلے شخص بنے جن کی اوپر آرٹیکل سکس کا ایک کامیاب مقدمہ بنایا جائے اور اس میں سزا دی جائے اور انہوں نے فوضے طور پر آئین کی احکامات ماننے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا تو آج سے دو دن پہلے ہم سپریم کورٹ کے اندر ایک توہین عدالت کا مقدمہ گورنر خیبر پختون کہا کے خلاف پہلے ہی دائر کر چکے ہیں تو امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو بھی سنے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہمارا جو جلسہ ہو رہا ہے جس کی منظوری جو ہے لاہور ہائی کورٹ دے چکی ہے اور جس کی تیاریاں برپور طریقے سے شروع ہو چکی ہیں پچیس کی رات کو اور چھبیس کی صبح سہری تک وہ انشاءاللہ جلسہ چلے گا منارے پاکستان میں اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اس تاریخی موڑ کے اوپر وہ جو جلسہ ہونا ہے وہ بھی انشاءاللہ تاریخی جلسہ ہوگا اور بہت بڑی تعداد کے اندر پاکستان کے شہری خاص طور پر لاوری جو ہیں انہوں نے وہاں پہ پہنچنا ہے اور اس جلسے کے اندر باقی تمام باتیں جو کی جائیں گی وہ تو ضرور کی جائیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آئین کی دفاع کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار بھی کیا جائے گا اور تحریک انصاف باقی پاکستان کی طرح مکمل طور پر اپنے آئین کے دفاع کے لیے سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر ہے کہ جج صاحبان جو انہوں نے فیصلہ آئین قانون کے مطابق کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی اس بات کا یقین ہوگا کہ پاکستانی قوم کی بہت بڑی تعداد جو ہے بہت بھاری اکثریت جو ہے وہ آئین کے دفاع کے لیے ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالی دوسرا جیسے میں نے کہا کہ اس جلسے کے بارے میں بات کی گئی اور چیرمن صاحب نے ہدایات دی کہ بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کو بہر مزید تیز کیا جائے تیسری چیز یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا چیرمن صاحب نے ہدایات دی ہیں ہمارے سینیٹر صاحبان جو ہیں وہ پیر کے دن جو جو جوائنٹ سیشن ہوگا پارلیمان کا اس جوائنٹ سیشن کے اندر بھی شرکت کی جائے گی اور بھرپور طریقے سے طریقے انصاف کا موقف رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے یہ جو کیا جا رہا ہے اس وقت جو پوری کوشش کی جاری ہے آئین کے سے انحراف کرنے کی اس کے خلاف بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی جائے گی آہ تو پارلیمان کا جو فورم ہے وہ پارلیمان کا فورم بھی ہم نے بھرپور طریقے سے آہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں مجھے چیرمن صاحب نے کہا ہے کہ تمام تحریک انصاف کے جو خواہش مند ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کرائے ہوئے ہیں ہیں جو امید رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ان کو ٹکٹ ملے گا اور سب کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ بلے کا نشان انشاءاللہ تعالی اس سبائی اسمبلی کے الیکشنز کے اندر کامیابی کی زمانت بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے آہ مدد سے آہ تمام لوگوں کو یہ ہدایہ جاری کرنی کی جاری ہیں آپ نے اپنی کیمپین نہیں روکنی آپ نے بھرپور طریقے سے اپنے حلقوں کے اندر کام جاری رکھنا ہے ہمیں مکمل طور پہ یقین ہے اعتماد ہے اپنی عدلیہ کے اوپر کہ وہ کسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ یہ آئین سے انعراف نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ تعالی جلد فیصلہ آئے گا کہ جو اعلان کر دیا گیا ہے جس تاریخ کا اسی تاریخ کو یہ الیکشن کروایا جائے گا اس لیے کسی صورت میں آپ نے اپنی کیمپین نہیں روکنی ہے تو یہ فیصلے تھے اب میں فواد چودری صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس سے جڑے بے دوسرے معاملات خاص طور پہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں اور عبران خان صاحب کے اور جو ہمارے کیمپین سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان کے بارے میں آپ کو مزید اب آتا ہے اچھا جی بسم اللہ رفعہ نہیں نہیں وہ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے تھوڑا یہ ہے کہ کمرہ چھوٹا ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ کون آتا تو یا بات کر رہے ہوتے تو یہاں تک آواز جو ہے وہ آتی ہے آج جی جو فیصلے ہیں اس کے بارے میں تو حضرت عمر صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں اور سب سے بڑا فیصلہ تو یہی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کا جو کل کا قدم ہے تئیس مارچ کو جو آج یوم پاکستان کے دن جو ہمیں توفہ دیا گیا آئین کو توڑ کے آئین کو پامال کر کے ہم اس اقدام کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں اور کل انشاءاللہ اس سلسلے میں جو پٹیشن ہے وہ فائل کر دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جو بارز اسوسییشنز ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے آہ آپس میں بھی ان کی کنسلٹیشن ہوئی ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن ہے لاہور آئی کورٹ بار اسوسییشن ہے اور اس سمیں تقریباً چھانویں بار اسوسییشنز ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے اور گکلا کی جو بھی تحریک چلے گی تحریک انصاف اس کے پیچھے کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے لیے آہ ویسے تو ہے نا ہمارے ہم وہ کہہ دے نا چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے لیکن انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک طرف جہاں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مایوسی ہوئی ہے دوسری طرف ایک امید کی بھی کرن جاگی ہے اندھیرہ اتنا ہے کہ اس کے بعد سورج نکلنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور انشاءاللہ سورج نکلے گا پاکستان کے عوام مقتدر عالی ہوں گے جس طریقے سے یہ معاملہ چلائے گئے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا اتنے لائک ماشاءاللہ وزیر قانون اور ریٹورنی جنرل ہیں انہوں نے باہر نکل کے کہا اندر پانچ رکنی بینچ سماعت باہر نکل کے انہوں نے کہا نہیں وہ چار تین سے فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا بھئی وہ دو روحیں تھی جو آپ نے ڈال دی تھی وہ کہاں سے آگئے تھے اس کے بعد کوئی ریویو فائل نہیں کیا سپریم کورٹ میں کوئی نظر سانی نہیں کی کل جب یہ پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تو ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے ہمارے خلاف ہی کوئی آل کھول قرارداد آئے گی کہ یہ ٹیررسٹ ہو گئے ہیں یہ ہو گئے ہیں وہ ہو گئے ہیں تو ہم اپنا سوچ رہے تھے کہ یہ اس طرح کی کوئی لے کے آئیں گے وہ پتا چلا ہم تو ایجنڈے میں ہی نہیں ہیں یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہے اور سپریم کورٹ کے اوپر حملے کے لیے کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا آپ دیکھئے اس سے پہلے میں آپ کو چند واقعات جو ہیں وہ یاد کرانا چاہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار سپریم کورٹ کے اوپر فیزیکل حملہ ہوا ہے اور وہ کرنے والے کون تھے یہی جو اس وقت اختیار میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی ایسے جج کو فون کال ٹیپ ٹیپ ہوئی ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ میرے خلاف جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو پانچ سال سزا کم ہے سات سال ہونی چاہیے اور وہ بھی کرانے والے یہی تھے جو اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں ایک ہی بار اسمبلی بہال ہوئی کسی وزیراعظم کی ڈشمس ہو کے اور وہ نواز شریف کی اسمبلی تھی اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار زمانت قبل اس گرفتاری جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ملی تھی بغیر اپیر ہوئے اور وہ حمزہ شہواز کو ملی تھی اتوار کے دن جب نیاب نے چھاپا مارا تھا پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار سپیکر کی رولنگ کال ادم قرار ہوئی ہے جو قاسم سوری کی تھی اور جس کے نتیجے میں یہ حکومت بنی ہوئی ہے یہ حکومت آج جن ججز پہ تنقید کر رہی ہے میں یاد کرانا آپ کو چاہتا ہوں کہ وہ پانچ رکنی بینچ جس نے قاسم سوری کی رولنگ کو کال ادم قرار دیا اور جس کے نتیجے میں شہباز شریف وزیراعظم بنا اس میں اس ججز کے نام لے رہے ہیں وہ تین ججز اس بینچ کا حصہ تھے آج انہیں چیف جسٹس سے بڑی تکلیف ہو گئی ہے آج انہیں سپریم کورٹ کے باقی سینئر ججز سے جو ہے وہ بڑی تکلیف ہو گئی ہے اور اس وقت یہ جو کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ آٹھ دن آگے ہو گیا اور آج یہ ہمارا جو وزیر قانون ہے جو میرا خالہ اس نے تو جتنا یہ ان کو جو میرا خالہ ہے جو ہمارا آزم طارد صاحب کو اپنا نام ڈیولز ایڈوکیٹی رکھ لینا جائے یہ شیطان کے وکیل ہو گئے ہیں یہ تو اچھا خاصا آدمی تھا حکومت جوائن کرنے سے پہلے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا اور دیکھئے ایشو یہ ہے آپ کا طریقہ ہوتا ہے اگر آپ نے کیس فائل کرنا ہے آپ کو اس کیس کے اپور ابجیکشن ہے آپ نظر سانی لے کے آتے ہیں نہ انہوں نے کوئی نظر سانی کی نہ کچھ کیا اور آج پورا پاکستان یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اوپر پانچھوں میمبر جو ہیں ان کے اوپر آرٹیکل سکس کا کیس ہونا چاہیے اور اس کو ہم انشاءاللہ یہ بھی وہ پانچ چھے لوگ ہیں جس طرح عصد عمر صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے ایگزیکیوٹ نہیں ہوا لیکن یہ پانچ چھے آپ ہمیں سیولین مل گئے ہیں ان پر ایگزیکیوٹ ہو جائے گا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ انہوں نے جنہوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے پہلی بار کسی گورنمنٹ نے آگے جاہ چوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلی بار یہ ہوا ہے کہ سیولین گورنمنٹ نے اس طرح کا غیر آئینی اور آئین کو یسعب کرنے کا اقدام کیا ہو تو کل ہم انشاءاللہ اس کے اوپر سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ جو ہے وہ آئے گا جلسہ ہمارا انشاءاللہ ہفتے کی رات کو جو اب اس اقدام کے خلاف ایک ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ وہ شروع ہوگا تراوی کے بعد اور سہری تک جو ہے وہ جلسہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا اس کے ساتھ عمران خان نے کل جو گفتگو کی اور آپ کے سامنے رکھی جس میں انہوں نے اپنی جان کو جو درپیش خدشات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے اور عمران خان اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ میرے اوپر اسیسینیشن اٹیمٹ ہوگی قاتلانہ حملہ ہوگا اور اس کا الزام ایک مذہبی جو شدد پسند ہے اس کے اوپر لگا دیا جائے گا عمران خان نے اپنے جلسوں میں یہ بات پریڈکٹ کی تھی اور وہی ہوا اب پھر عمران خان ایک جو ہے وہ اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی جو سازش ہے وہ بے نکاب کر رہے ہیں آج مجھے پتا چلا ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے ایک جی آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے عمران خان کے ان معاملات کو دیکھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے اور اگر پنجاب حکومت اس کا نوٹس لیتی ہے اور ایک سیریس اس کے اندر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم اپنے خدشات جو ہیں وہ اس جی آئی ٹی کے ساتھ شیئر کریں گے ہمیں امید ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ بنے گی اور جو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آگے لے کے اس کو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی پوری قوم انتخابات کے لیے تیار ہے تیس اپریل کو پنجاب کے اندر الیکشن ہونے ہیں اور اس لیے ہونے ہیں کہ آئین میں اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بھرپور عوامی اور جو سیول سوسائیٹی کے مہم ہے اس کو اس کے لیے تیار ہیں پاکستان کے آئین کی حفاظت دو قوتوں نے کرنی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ نے اور اس کے ساتھ پاکستان کے عوام نے آج پوری قوم پاکستان کی سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے میں سپریم کورٹ کے ججز سے اپیل کرتا ہوں آئین بچانا آپ کا فرض ہے اسی مقصد کے لیے آپ سپریم کورٹ کے ججز ہیں کوئی اور آپ کا کام نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں آپ کے اوپر بہت دباؤ ہے آپ کو بلاک میل کیا جا رہا ہے آپ کے اوپر ایک پوری مہم چلائی گئی ہے اس وقت ہمیں پتا ہے جس طریقے سے ججز کو بلاک میل کیا جا رہا ہے جس طریقے سے ججز کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے لیکن مجھے پوری امید ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج آج تاریخ کے سامنے سرخرو ہوں گے اور وہ پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں گے پاکستان کے عوام سے مل کے اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں کروڑوں لوگ آج پاکستان کی چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کے پیچھے کھڑے ہیں پورے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ بھی کچھ نسل دکھانے کو تیار ہے دوسری طرح جو مذاہرات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی جو ہے اس وقت جو حالات ہیں کہ کارگولی سکیورٹی کا انجام دے رہے ہیں وہ بھی ڈھنڈے وغیرے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے سکیورٹی کی کہ کوئی تیسرا فریک اس میں سے فائدہ اٹھا لیے اس حوالے سے بھی کیا اقدام آتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن عصد عمر صاحب نے اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب مذاقرات کی بات ہو ہم تو تیار ہیں اس کے بات سیول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم اے پی سی کرنا چاہتے ہیں ہم نے کہا جی بالکل ضرور کیجئے اور الیکشن کے اوپر گفتگو کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں ہم اب بھی تیار ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کچھ بھی کرنا چاہتی ہے یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی ہے اور اگر آپ الیکشن نہیں کرانا چاہتے تو مجھے آپ بتائیے جمہوریت آئیں پھر تو سارا ختم ہو گیا جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے یہ بات آپ کے بالکل صحیح ہے ہمارے کارکنان ہی بنیادی سیکیورٹی دے رہے ہیں لیکن جو پنجاب گورنمنٹ نے ہم سے ایس او پی تیار کیے تھے اس کے مطابق کچھ اس میں پیشرفت ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ وہ آگے بڑے گی اور اس طرف چلے گی لیکن ان دا مین ٹائم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے یہ جو کل ایک جو ہمارا کے جو زمان پاک کے اوپر حملہ کیا تھا اس کا ہم نے پرچہ جو ہے وہ دے دی ہے وہ قضبہ سیشن کورٹ میں اس کی ہمیں امید ہے کہ وہاں سے ملے گا اور ذل شاہ کے اوپر جو پرچہ ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی چلے گا ابھی جے ایٹی سے بنائے گئی ہے اور کمیشن تسکیل دیا گیا ہے کیا عمران خان کوئی اس جے ایٹی کے سامنے پیش ہوں گے تو امیتیگیشن کے لیے آتے گا آپ کے پاس یا جے ایٹی کو زمان پار کانا ہوگا امیتیگیشن کے لیے دوبرا آئی جی اسلام آباد کو تمگہ شجاعت دیا گیا اور صدد صاحب نے ان کو تمگہ لگایا جبکہ اس کے اوپر تو عمران خان صاحب کے بہت تحقودات ہیں اسلام آباد کے آئی جی صاحب کو پتہ نہیں کن صدد بعد کے اوپر تمگہ دیا گیا ہے جو اس وقت اسلام آباد میں ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بے گناہ کارکنوں کے گھر پہ چھاپے جا کے املاک کا نقصان بچوں کے اوپر تشدد کسی کے والد کو اٹھا کے لے جاتے ہیں کسی کے گھر کے منازمین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اس وقت سینکڑوں کی تعداد کے اندر جو ہیں وہ گرفتار کر کے انہوں نے حوالات میں بند کیے ہیں اگر اس کو شجاعت کہتے ہیں تو چلیں پھر شجاعت کا کوئی بنتا ہو کا تمگہ ہماری ذہن کے اندر شجاعت جو ہے مختلف چیز ہوتی ہے جہاں تک آپ بات کر رہے تھے خان صاحب کی دیکھیں جو انفرمیشن ہے اگر وہ واقعی میں پہلی شرط ظاہر ہے یہ ہوگی اصولی طور پہ جس طرح فواد نے کہا یہ خوش آئند بات ہے کہ ذمہ داری بنتی صوبائی حکومت کی یہ کوئی تحریک انصاف کے ورکرز کی ذمہ داری تو نہیں ہے سیکیورٹی فراہم کرنا تو اگر وہ اس ذمہ داری کو اب پہلی دفعہ احساس ان کو ہو رہا ہے اور اس کے اندر وہ انویسٹیکیشن کرنا چاہتے پوری ہم ان کو مدد فراہم کریں گے لیکن یہ ظاہر ہے اس کے اندر ضروری ہوگا کہ وہ جو کمیٹی بنے وہ کمیٹی بنے ایسے لوگوں کی جس کے اوپر لوگوں کو یقین ہو کہ واقعی میں یہ حقیقی طور پہ تحقیقات کے لیے بنائی گئی ہے اور یہ الٹے الزام لگانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے جس طریقے اسلام بات کے اندر ہو رہا ہے آپ کو میں بتا ہوں ایک بندے کا زبتستی پہلے ویڈیو بنا دیا کہ یہ سارا کچھ جو نا پولیس کی بتشدد عصد عمر کے کہنے پہ ہوا تھا میں معافی مانگتا ہوں وہ پکڑ لیا پتا چلا کہ جی اوشانی شاہ ان کا جو ڈیپٹی میرے مسلم لیگ نون کا اس کا بڑا قریبی بندہ تھا اب کم سے کم ایک بندے کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو تھانے کے اندر تشدد کیا جا رہا ہے کہ تم بیان لکھوا کہ عصد عمر نے تمہیں کہا بندہ پولیس پہ عملہ کرنے کے لیے تو ایسی والی کمیشن نہیں ایکسپٹبل ہے میں ایک چیز ایڈ کر دوں سات سو تریپن کے قریب اس وقت تک ہمارے جو ورکرز ہیں وہ جیلوں میں اور کریک ڈاؤن جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی وائلیشن ہے اس کی کنٹیمٹ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی کنٹیمٹ ہے اور دیکھیں ظلم کی بات یہ ہے میرے ہمارے میرے پاس میرے جیل میں درجنوں کارکن جو ہیں وہ جیل میں بھی دیے گئے اور وہ واپس آئے ہیں اور اسی جذبے سے واپس آئے ہیں لیکن دیکھیں وہ دھیاڑی دار لوگ ہیں مزدوری کرتے ہیں تو رات کو گھر میں جو ہے وہ کھانا بند ہے یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں رمضان کا مہینہ ہے یہ جو پولیس کے آئی جیز ہیں کچھ شرم حیاء کر لیں لوگوں کے اوپر صرف اپنی سیاست کی سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے آپ بددوائیں لے رہے ہیں لوگوں کی آپ جھاڑی دار لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں پھینک رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ طریقہ انصاف کے برکز ہیں یہ آپ بددوائیں نہ لیں آج دیکھئے چھے لوگ اب تک جو ہے وہ آٹے کی لائن میں لگ کے اپنی جو ہے وہ جان ان کی ججہ دے چکے یہ ملک ایکانومی کے حالات ہیں اور اس کے اوپر آپ یہ کر رہے ہیں کہ جھاڑی دار غریب ترین لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں تو اس بے شرمی سے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مظلوم کی آہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی جلدی پہنچتی ہے اور میں یہ سی سی پی او کو اور آئی جی کو بتانا چاہتا ہوں یہ محسن نکوی نے تو اگلے چالیس پچاس دن سے زیادہ نہیں رہنا کیونکہ کانویں دن میں تو وہ الیگل ہو جائے گا آرٹیکل سکس لگے گا اس کے اوپر اور یہ پاکستان میں چالیس پچاس محسن سکس لگے گا اسے باقی لوگوں نے بیگ اٹھانا ہے لندن چلا جانا ہے یہ آپ مسلموں کی آہ نہ لیں غریب ترین لوگوں کو آپ اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں آپ کا حساب ہو ہوسرم اگر میں نے یہ خیلی کا آہ ہے تو ایک کلی میں نے محسن میں نے جو کرنے کا اگر نیا کے ساتھ کے ساتھ کے ایسے جو تو یہ جو کیبنٹ ہے یہ جو نگران وزیرہالے ہیں ان کا کیا لیگل سٹیٹس ہوگا نمبر ایک اور نمبر دو اس کے بعد جورمیٹ اگر یہ آگے لے کے جاتے ہیں تو نمبر دیس کے بعد جورمیٹ کیسے چلے گی اور دوسرا آپ کے دوست ہے جوید چوزری صاحب ان کو بھی تمگا مل گیا سہاید باریوہ صاحب سے آدم نے گفشہ کی ہے دیکھیں تیس سپریل کے بعد تو کوئی آئینی حیثیت ان کی بچے ہی نہیں تو وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پہلے والا سوال جو ہے اس کا بڑا واضح جواب ہے کہ آئین کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ان کی ان سیٹوں کے اوپر بیٹھنے کی اور ایک بہت بڑا آئینی بوران کھڑا ہو جائے گا کیونکہ آپ کو حکومت چلانے کا کوئی طریقے کار ہے ہی نہیں آئین کے اندر اگر یہ تیس سپریل سے آگے جاتے ہیں جوید چودی صاحب کا میں اپنے چودی صاحب سے کہوں گا یہ کوئ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں حکومت کیسے چلتی ہے حکومت چلتی ہے پیسوں سے جب تیس اپریل کے بعد وزیرعالہ اور کابینہ کی کوئی آثورٹی نہیں رہے گی کہیں پہ سائن کرنے کی لہٰذا آپ کی ساری حکومت جو کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی وہ بلوک ہو جائے گی کیونکہ آپ سائن نہیں کر سکیں گے ایک روپیہ بھی آپ خرج کرتے ہیں آپ کل اس کے لائبل ہوں گے آپ کو سزا ہوگی اس کی لہٰذا یہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائیسز جو ہے وہ بہت بڑا ہو ج ہے گا ہمیں امید ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس سے پہلے اس معاملے کو دیکھ لے گی لیکن اگر تیس اپریل سے خدا آگے جانے کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سارے آرٹیکل سکس کو آخری اور گیارہ سال رہے ہیں محسن نکوی وہ وردینی پہنتے جو زہولک پہنتے تھے یہ انشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ 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 پاکستان میں تاریخ میں بہت ساری غلط کام ہوئے اس میں کوئی چرک نہیں ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں مجھے یقین ہے کہ یہ وہ عدلیہ نہیں ہے جو غیر آئینی کام اقدام ہونے دے گی یہ وہ عدلیہ نہیں ہے اور دوہزار تئیس سو پاکستان نہیں ہے اور نہ پاکستان کے عوام نے قبول کرنا ہے آخر میں میں صرف اتنا سا کہہ کے جاؤں گا جی ایک پیسچنے لے لیں گے لیکن میں صرف اپنی طرف سے جو آخری بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ کی پترین مہنگائی ہے اس وقت غریب کو چھوڑیں جو سفید بوش ہے اس کو اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کی عزت نفس ختم ہو گئی ہے صرف آٹے کی بوری کے پیچھے جاتے ہوئے ہزاروں کاروبار بند ہو گئے ہیں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں ملک کو آپ اس حالات میں لے کے آگئے ہیں اور آپ صبح سے رات تک کیا کر رہے ہیں عمران خان کے اوپر میں نے کیسے پرچے کاٹنے ہیں میں نے تحریک انصاف کے لیڈران کے اوپر کیسے ایف آئی آریں کاٹنی ہیں میں نے تحریک انصاف کے ورکز کو اٹھا کے جلوں میں کیسے ڈالنا ہے آپ صرف تحریک انصاف کے ساتھ ظلمی کر رہے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ بائیس کروڑ عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ اپنی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے ہوش کے ناکھن لیں سپریم کورٹ کا انشاءاللہ فیصلہ آئے گا اس پہ عمل درامت کریں اور ملک کو آگے بڑھنے دیں آئین اور ریاست دونوں لازم و منظوم ہوتے ہیں لیکن ڈھگ رہا ہے کہ اس وقت حکومت جڑا ہے وہ نہ آئین بچا رہی ہے نہ ریاست بچا رہی ہے بلکہ وہ اپنی سیاست بچا رہی ہے وہ بھی نہیں بچ رہی ہے دیکھیں انہوں سے نہ آئین بچ رہا ہے نہ ریاست بچ رہی ہے نہ ان کی سیاست بچ رہی ہے میں تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے بڑی بڑی خصورت بات کیا یہ بتاہیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اگر زمان پارک کے اوپر دوبارہ سے پنجاب جو ہے وہ حملہ آور ہوتی ہے جس کے خلقات کا اگرانی بنانکان صاحب کرنے چکے ہیں تو وہ دوبارہ پلان بنا رہے ہیں کہ چٹ دوڑیں شمان پارک کے اوپر گئے تو فیلد تحریک انصاف کا کیا لائے دیکھیں رمضان شروع ہو گیا امید تو ہے شیطان قید ہے اور اس طرح کی حرکت نہیں ہوگی لیکن اگر کسی شیطان نے کریں گے تو دیکھ لیں اچھا بھائی صاحب الیکشن کمیشن نے خاتمے لکھایا کہ دلشق قدی بہت بڑھ گئی ہے میں آپ کے سوال کا جو پاکی گھر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو شاید نہ پتاؤ کہ نوجوان جب یہ سوال پوچھ رہا تھا نا تو کمرے میں بیٹھے ہوئے جو صحافی ہیں انہوں نے ہسنا شروع کر دیا تھا میرے خیال میں بہترین جواب اس سوال کا یہی ہے جواب اس سوال کا یہ ہے